اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگ کے بہت دن ہو گئے آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے بہت ساری چیزیں پینڈنگ میں تھیں اور میرے بھی کچھ پرابلمز چل رہے تھے آپ لوگوں نے سب لوگوں نے تازیت کے میسیجز مجھے بھیجے اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی جس کو میں دے سکتی تھی میں نے دیا تو اس کا بہت شکریہ بس کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور وہ بعد میں آپ ریلائز کرتے ہو جب وہ چلی جاتی ہیں اپنے کی زندگی سے بہت مشکل میں تھی کرونا سیچویشن بھی یہاں چل رہی تھی اور پاکستان بھی نہیں آسکی بدقسمتی ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں بس اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ وقت گزرد گیا بٹ ایک ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں بھی ہیں میری والدہ وہ اچھی جگہ پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے آپ لوگوں سے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ پلیز جب بھی کبھی میری یاد آئے تو میری مدر کے لیے میرے لیے سب کے لیے دعا کریں اچھا کچھ چیزیں پینڈنگ تھیں لوگ مجھ سے سننا چاہ رہے تھے یہ الیکشنز سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس پہ مجھ سے بات کروانا چاہ رہے تھے تو میں آپ لوگ کو چھوٹے سے دو چیزوں پہ میں بات کروں گی سینٹ کے الیکشن پہ بات کروں گی اور سیکنڈلی میں بات کروں گی جو حلیم عدل شیخ کے ساتھ ہے سیچوئیشن اس کے اوپر بات کروں گی بات یہ کرنی ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی اس سیچوئیشن سے گزری ہوں کہ میں بھی ایم پی ای تھی اور مجھے بھی وہ اپنا کہتے ہیں نا فرض مجھے نبھانا تھا کہ مجھے ووٹ دینا تھا میرے سیچوئیشن یہ تھی کہ میں ان دنوں میں اپنی پارٹی سے علیدہ ہو چکی تھی لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن نے مجھے ایک سمن جاری کیا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی سیچوئیشن کیا ہے اور جب میں نے کہا کہ میرا یہ سیچوئیشن ہے اور میں پارٹی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تین مہینے رہ گئے ہیں اور آپ کو یہ پورا کرنا ہے اپنا ٹینئور تو آپ اس کو پورا کریں اور آپ اسیمبلی میں دوبارہ سے جائیں تو میں دوبارہ سے جا کے بیٹھ گئی تھی اسیمبلی میں اور میرے لیے بڑی تلق سیچوئیشن تھی لیکن میں چلی گئی تھی اور جب یہ سینٹ کے الیکشنز ہوئے تو بہت ہر پارٹی نے اپروچ کیا کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ کو جو ہی ووٹ دیں آپ اور میری پارٹی نے بھی مجھے کہ جو لوگ جو مجھ سے رابطے میں تھے وہ لوگ جو مجھے نہیں پسند کرتے تھے وہ انہوں نے تو ان کے تھو مجھ سے ووٹ مانگوانے کے لیے بات کری میں نے کافی دفعہ یہ بات چینلز پہ بھی آکے کری ہے کہ یہ ایک عجیب قسم کا کہتے ہیں نا سلسلہ ہے سینٹ کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ بڑا سینٹ کا جو کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹیکنو کریٹ ہونا چاہیے اس کو اس کو ایک اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایم اے ایم پی اے سے قابلیت رکھے اور اس وجہ سے وہ سینٹ میں آتے کیونکہ سینٹ جو ہوتا ہے وہ کافی سپریم ہوتا ہے اور وہ وہاں پر لاؤز ایکچول میں پاس ہوتے ہیں تو جب پارٹیز ہوتی ہیں وہ پارٹیز اپنے لوگ نومنیٹ کرتے ہیں یا تو وہ پیسے کے بلبوتے پہ ان کو نومنیٹ کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے سیٹ پارٹی کی سیٹ لیتے ہیں اور یا پھر وہ ان کے فیورٹس ہوتے ہیں ان کی عورتوں میں ان کے فیورٹس ہوتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں اور پھر ایم پی اے کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ان کو انہی کی پارٹی کے میمبر کو ووٹ دیں چاہے وہ قابل ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ایک بہت عجیب سی چیز ہوتی ہے پاکستان کی سینٹ کا جب الیکشن ہوتا ہے اور اس میں پھر ہارس ٹریڈنگ کی بات آپ سنتے ہیں اور آپ اور بھی باتیں سنتے ہیں تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سینٹر جو ہوتا ہے وہ جب اپنا فارمز سمیٹ کراتا ہے الیکشن کمیشن کو تو یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ کس قابلیت کا انسان ہے کیا وہ ہمارے لئے لاؤز بنا سکتا ہے ہمارے عوام کے فائدے کے لئے کوئی لاؤز بنا سکتا ہے یا وہ صرف پارٹی نومنیٹڈ ہے اور پارٹی کے ایمپیرز کو فورس کیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ وہ اس کو ووٹ دیں کچھ لوگ ڈیفنیٹلی بکھتے ہیں جو بکھنا چاہتے ہیں ان کی وہ بولی لگ رہی ہوتی ہے اور ان کے پاس لوگ اپروچ ان کو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا وربل ہی آپ کو اپروچ کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ سے بالے بات کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید ووٹ نہیں دینا چاہ رہی تو پھر وہ آفر کرتے ہیں اور وہ پھر کافی بڑی بڑی آفر ہوتی ہے میں کیوں کسی پہ الزام لگاؤں ہماری جو ایکس پارٹی کے لیڈیز کے اوپر جب الزامات لگے تھے وہ ان کا ایمان ہے اگر انہوں نے اپنے ووٹ بیچ کے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ لیڈیز بھی جو تھی وہ آلیڈی پی ایس پی میں جا چکی تھی ان کی مرضی تھی وہ کسی کو بھی ووٹ دیں ان کی مرضی تھی وہ کیا کریں ہاں یہ پیسے کی لین دیں جو ہے نا یہ جب بھی ہوتی ہے جب ایک سینیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ جو ہوتا ہے وہ پارٹی اسے خریدتا ہے اور وہ کچھ لوگ تو چلو میرٹ پہ آ جاتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہوتے ہیں نا وہ امیر ہوتے ہیں وہ بہت پیسہ پارٹی کو دیتے ہیں کروڑوں میں دیتے ہیں تو ان کو پارٹی نومنیٹ کرتی ہے اور پھر اپنے ایم پی اس کو فورس کرتی ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں الیکشن میں ایک تو یہ اب آئی تنگ آپ لوگ کو یہ کافی کلیر ہو گیا ہوگا میری بات جو میں نے آپ کو یہ کی اگر کچھ ہی کو نہیں کلیر ہوتا تو وہ پھر مجھے ان باکس کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں سیکنڈلی جو حلیم عدل شیخ کے ساتھ وہ اکارڈنگ ٹو ہم اور ان کی بیٹی کا جو میں نے ویڈیو دیکھا کہ جو ہو رہا ہے تو اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو بہت غلط ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے بالکل یہ کہتے ہیں نا اس کے خلاف ایک تو وہ پارلیمنٹری لیڈر ہیں سپیشلی تو مجھے ایک حیرت سی بات ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کی تو حکومت ہے پورے پاکستان میں وہ کیا کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے وہ اب تک کیوں جیل میں ہیں اور کیا وجہات ہیں کہ ابھی تک وہ ان کو چھڑا نہیں سکے ہیں دیکھیں میں نے جیلوں میں بہت بہت سال کام کیا ہے مجھے پتہ ہے جیل کے ڈینیمکس کیا ہوتے ہیں جیل میں صرف فرنٹ پہ ایک کیمرہ لگوتا ہے اس کے اندر کوئی کیمرہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیشہ میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جیل کے کمروں کے اندر تو کیمرہ نہیں ہوتا لیکن اس کے جو پیسجز ہوتے ہیں وہ سب ادھر سب کیمرہ ہوتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ کیمرہ جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں ابھی حلیم عدل شیخ نے جو بھی باتیں کی ہیں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہے صرف وہ بھار آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اندر جلدی سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مجھے بہت مارا پیٹا لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ نہ وہ لمپ کر رہے ہیں نہ وہ کچھ وہ وہ طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ پھر ایک چیئر پہ بیٹھ کے وہ ہسپیٹل چلے جاتے ہیں اگر تو ایسا ہوا ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بالکل سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے اور وہ دیکھے کہ ایسا جو عمل ہے وہ کس نے کیا ہے اگر تو ایسا ہوا ہے انہوں نے سامپ کی بات کی تو سامپ کیسے اندر آ گیا تو انہوں نے کیسے سامپ کو مارا کہاں سے کوئی لکڑی آئی جس سے سامپ کو مارا گیا بہت سارے سوال آتے ہیں اس میں آپ لوگ خود بھی اگر کل مند ہیں دماغ لڑاتے ہیں ان باتوں پہ تو بہت ساری چیزوں ہیں آپ کو خود بھی چیزوں کو سمجھ آ جاتی ہیں اور کوئی کافی چیزیں پولٹیکل گیمز بھی ہوتے ہیں لیکن حیرت صرف جو مجھے سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جو جو وفاق میں ہے بڑی لیڈرشپ اس کی طرف سے کوئی ایس سچ مجھے نظر نہیں آرہا کہ وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کری جا رہی ہے تو کیا یہ سنگل ہینڈڈلی وہ کر رہے ہیں سارا کچھ یا پھر ان کی مدد کی جائے گی پھر کیسے کی جائے گی کب ہوگا ان کی فیملی ظاہر سی بات ہے پریشان ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا بھی پیارا جو وہ جیل میں ایک رات بھی گزارے تو لیکن انفورشنٹلی پولٹیکس ہے ہی اتنی گندی چیز کہ جب تک آپ جیل میں سے واپس نہیں آتے آپ بڑے لیڈر نہیں بنتے تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں ہمیں سب دیکھنا ہوگا اور باقی بس تھوڑا سا آپ لوگ کو ٹیکسز کا ویدر کا بتاؤں کہ یہاں پہ اتنی سردی پڑی کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے زیادہ تر لوگ یہاں ٹیکسز میں یا یوسٹن میں ہم اس لیے رہتے ہیں کہ یہاں کا ویدر جو ہے وہ پاکستان سے بہت ملتا جلتا ہے لیکن جو ابھی لاسٹ ویک ہوا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسا ہوا ہے کیونکہ گھر جو ہیں وہ اس طرح بنے ہوئے نہیں ہیں تو جب برف پڑی تو آپ کے شکر گیس آ رہی تھی تو چلو فائر پلیس چلا دی فائر پلیس کے لیے لکڑی نہیں ہے تو درخت تھوڑے بہت کٹے تھے تو میں نے وہ لکڑی ڈال دی تھی لیکن وہ تھوڑی گیلی تھی تو وہ سارا جو دھواں تھا وہ گھر کے اندر آنے لگا اور بس پھر بجلی نہیں تھی تو اتنی فریزنگ ٹیمپریچرز تھے ہمیں گھروں سے نکلنا پڑا اور ان فرنڈز اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے فرنڈز ہیں یہاں پہ بلکل فیملی کی طرح جنہوں نے ہمیں پناہ دی اپنے گھر میں رکھا اور ان کے گھرم دو تین دن رکھے اور بس اپنے کو وام رکھا اور اس کے بعد گھر گئے تو گھر میں پانی نہیں تو بڑی سیچویشن یہاں بھی لوگوں نے دیکھی ہے اور اس سے اب یہ اندازہ ہوتا ہے لیکن ایک بات بڑی اچھی ہوئی کہ میں نے مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیسے سوایف کیا پانچ چھے دن وقت without water تو میں نے ان کو کہا کہ میں کراچی آئی ٹو ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کراچی میں جب پانی جاتا تھا تو ہم کس طرح سیف کرتے تھے ہم کتنا use کرتے تھے اور ہماری زندگی رک نہیں جاتی جو کراچی والے ہیں اور پھر میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا یہ جو پانی ہے یہ کتنی necessity ہے کہ ہم لوگ اس کو luxury کی طرح use کرتے ہیں بٹ ہمیں اس کو luxury کی طرح نہیں use کرنا چاہیے پانی کا ایک ایک boon جو ہے جس طرح لوگ ترستے ہیں پاکستان میں جیسے line لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کراچی میں ڈبے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور تو ہمیں اب یہ دیکھنا کہ کتنی قدر کرنی چاہیے پانی کی اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ پھر بھی جنو یہ پانی اتنا نلکوں میں آ رہا ہے ان کے تو نلکوں میں بھی پانی نہیں آتا تو اس ساری situation سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بھی دکھایا امریکہ میں کہ تم لوگ جو ہو چاہے جتنی سپر ورلڈ کہ یہ سپر ورلڈ country ہو لیکن still یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ نظام وہی چلا رہا ہے اور وہی اپنے طریقے سے لوگوں کو یہ جب وہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں تو ہمیں اور اللہ تعالی سے قریب کرتی ہیں strong کرتی ہیں اور پھر ہمیں قدر آتی ہے ان ساری چیزوں کی جن کو ہم بالکل taken for granted لیتے ہیں life میں تو بس یہی آپ سے بات کرنی تھی انشاءاللہ میں رابطے میں رہوں گی آپ لوگ کے بس کیونکہ مشکلیں آ رہی تھی ایک کے بعد ایک اتنا بڑا والدہ کو i lost my mother تو وہ ساری چیزیں جو تھی ہیں وہ اس سے i'm getting used to it and انشاءاللہ پاکستان آنے کا ہے plan بس یہ کرونا کا situation تھوڑی سی کم ہو تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان ہوں گی انشاءاللہ take care of yourself خدا حافظ